السلام علیکم ورحمت اللہ ناظرین آج کی ویڈیو میں آپ دیکھیں گے کہ ایک خاتون یہ کہتی ہے کہ مسلمان تین تین چار چار شادیاں کرتے ہیں صرف یہ اپنے مزے لینے کیلئے کرتے ہیں اور پھر جب دیل چاہے تو وہ طلاق بھی دے دیتے ہیں تو آئیے دیکھتے ہیں ڈاکٹر زاکر نائد صاحب اس کو کیا جواب دیتے ہیں پر مجھے لگتا ہے جو مہلائیں ہیں جنہوں نے واقعی یہ چیز دیکھی ہیں جنہوں نے چار اپنے تین اور سوٹنے دیکھی ہیں اپنے شوہر کی چار چار بیویاں دیکھی ہیں چار چار بیویاں سے دس دس بچے دیکھے ہیں اس کے ساتھ انہوں نے یہ بھی دیکھا ہے کہ طلاق 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 ہو کر ان کو طلاق دے دیا جاتا تھا اپنی انجوائیمنٹ کے لیے اپنے پرسنل فن کے لیے اپنے ایاشی کے لیے لوگوں نے اس کو گورک دندھا بنا لیا ہے میں ایک ہندو ہوں اور ٹیچر بھی میں مراتے انوات کا قرآن پڑھ رہا ہوں اس میں لکھا ہے ایک پروس آنیک شریعان کے ساتھ شادی کر سکتے اور دوسرا میرا سوال ہے اور تیسرا میرا پرسنہ ہے پہلا پرسنہ میرا ایسا ہے ایک پروس ایک پروس ایک ہی شریعہ کا شریعہ دی سکتا ہے لیکن قرآن میں لکھا ہے ایک پروس ایک سے زیادہ شریعہ کے ساتھ شادی کر سکتا ہے آہ ستری میں سننے میں نہیں جی ہے لی لی تو آپ کا سوال ہے کہ قرآن میں لکھا ہے کہ ایک سے زیادہ عورت سے شادی کر سکتا ہے کر سکتا ہے کر سکتا ہے تو آپ اس کا جواب چاہتے ہیں اور ایک ایک سوال کافی لائن لگی ہے ٹائم بھی ختم ہو رہا کچھ چند منٹ باقی ہے اس سوال کا جواب بھی بہت زیادہ ہے آپ کے پہلے سوال کا جواب دوں بھائی صاحب نے پوچھا ہے کہ ایک پروش ایک آدمی ایک کی عورت سے شادی کرتا ہے ان قرآن میں لکھا ہے کہ ایک سے زیادہ سے کر سکتے تو اس کی وجہ کیا ہے آپ اگر دگر مذہب کی کتاب پڑھیں گے قرآن ایک واحد مذہبی کتاب ہے جس میں لکھا ہے کہ ایک آدمی ایک عورت سے شادی کرو آپ دگر مذہب کی کتاب پڑھیں گے تو اکثر مذہب کی کتاب میں لکھا ہے کہ آپ کتنی بھی عورتوں سے شادی کر سکتے جب آپ پڑھتے رامائن آپ کی ہندو مذہب کی کتاب رامائن میں لکھا ہے کہ شری رام کے والد کی کتنی بیویاں تھی کتنی تھی بہت سے دشرت کی کتنی بیویاں تھی لیکن وہ ٹھیک نہیں ہے ٹھیک نہیں کہ پوچھتا ہوں کتنی بیویاں تھے آپ سے پوچھ رہا ہوں کتنی بیویاں تھی دشرت کو چار تھے چار چار تھی آپ چار کہتے ہیں جو لو مان لیا ہمیں تین بیویاں تھی گوس میں نامین میں یہ نہیں لکھا ہے کہ شیر رام کے والد نے گناہ کیا لکھا ہے نہیں لکھا ہے آپ جب مہمارت پڑھیں گے شری کرشنہ کی کتنی بیویاں تھی کتنی تھی لیکن یہ ٹھیک نہیں شری کرشنہ ٹھیک نہیں کیے کئیسے آدمی ہے شری کرشنہ کو غلط بول رہے آپ سمالو بھائے ہندو لوگ آپ کو ماریں گے شری کرشنہ غلط کر سکتے ہیں شری کرشنہ غلط کر سکتے ہیں کہ نہیں آپ کے مطابق شری کرشنہ غلط کر سکتے ہیں کہ نہیں ہم تو شری کرشنہ کو تو گوڑ مانتے ہیں گوڑ مانتے ہیں بالکل صحیح تو گوڑ غلط کر سکتے ہیں کہ نہیں گوڑ غلط کر سکتے ہیں کہ نہیں اچھا آپ کے شری کرشنہ کی کتنی بیویاں تھی بہت سے کتنی بہت سے مطلب کتنی سولہ آزار کہے سولہ آزار نے سولہ آزار ایک سو آٹھ تھی ایکزیک بولیے آپ جب مہمارت پڑھیں گے اس میں لکھا ہے کہ شریف کشن کی سولہ ہزار ایک سو آٹھ بھی گیاں تھی شریف کشن کے سولہ ہزار ایک سو آٹھ رہے تھی تو مسلمان کی چار کیوں نہیں رہے سکتی ہے آپ جب بائبل پڑھیں گے بائبل میں لکھا ہے کہ سلیمان علیہ السلام سلیمان علیہ السلام کی سانسو بھی گیاں تھی بائبل پڑھیں گے بائبل کے مطابق ابراہم علیہ السلام کی تین بھی گیاں تھی تو آپ دیگر مذہب کی کتاب پڑھیں گے ہندو مذہب یہود مذہب عیسائی مذہب میں آپ کتنی بھی بیویا کر سکتے رکھ سکتے لیکن اسلام میں قرآن میں لکھا ہے سورہ نسا میں سورہ نمبر چار آیت نمبر تین میں can marry women of a choice in twos, threes or foes but if you can't do justice marry only one آپ اپنی من پسط عورتوں سے شادی کر سکتے دو, تین یا چار لیکن اگر آپ ان کے درمیان عدل نہیں کر سکتے تو صرف ایک سے شادی کرو تو یہ جملہ صرف ایک سے شادی کرنا یہ صرف قرآن میں لکھا ہے ہندو مذہب کے حساب سے عیسائی مذہب کے حساب سے یہود مذہب کے حساب سے آپ کتنی بھی شادی کر سکتے پانچ, دس, ہزار, سولہ ہزار کوئی ممانیت نہیں قرآن میں آپ زیادہ سے زیادہ کر سکتے چار لیکن اگر بیویوں کے درمیان عدل نہیں کر سکتے تو صرف ایک تو یہ ایس صرف قرآن میں ابھی دیکھیں گے کیوں اسلام میں ایک مرد کو ایک سے زیادہ بیوی کرنے کی زیادت ہے عام طور پہ لڑکی اور لڑکا male and female are born in equal proportion ہاں لیکن آپ کوئی بھی ڈاکٹر سے پوچھئے جو بچوں کا ڈاکٹر ہے پیڈی ایڈیشن وہ کہیں گا کہ the female child is a stronger sex جو female لڑکی ہے جو بچی ہے وہ لڑکے سے زیادہ طاقتور ہے medically طاقتور مطلب medical germs کو fight کرنے کے لیے بیماروں کے خلاف لڑنے کے لیے a female child can find the germs and diseases much better so پیڈی ایڈیشن itself میں لڑکے کی موت لڑکی سے زیادہ ہے جب زندگی آگے بڑھتی ہے ہم دیکھتے ہیں کہ کئی لوگ مر رہے ہیں ایکسیڈنٹ میں شراب کے وجہ سے ڈرک کے وجہ سے because of accident because of war اکثر مرد لوگ زیادہ مر رہے عورت سے آج کی تحقیق یہ کہتی ہے کہ دنیا میں عورت مر سے زیادہ ہے صرف نیو یوک کے اندر 10 لاکھ سے زیادہ عورتیں مر سے زیادہ ہے صرف یو ایسے میں 7.8 ملین فیمیل 78 لاکھ فیمیل اور موڑن مل ان جرمنی الون 50 لاکھ فیمیل مل سے زیادہ ہے یوکے میں صرف 40 لاکھ عورتیں آدمیوں سے زیادہ ہے رشیہ میں 90 لاکھ عورتیں آدمی سے زیادہ ہے اللہ سبحانہ و تعالی جانتا ہے کتنی لاکھوں عورتیں کروڑوں آرکتیں آدمی سے زیادہ ہے صرف چند ممالک میں انڈیا اور دیگر third world country میں عورتیں مر سے کم ہیں کیونکہ ہندوستان میں فیمیل انفینٹی سائیڈ فیمیل فیٹی سائیڈ بچہ پائدہ ہونے کے پہلے پتہ چل جاتا ہے لڑکی ہے تو اس کو ابوشن کرو لڑکی پائدہ ہوتی ہے ٹیمیل ناڈو گورنمنٹ ہسپیٹل کے حساب سے دس لڑکیاں جب پائدہ ہوتی ہے دس میں سے چار کا قتل کیا جاتا ہے یہ ناجائز چیز جب ختم ہوئی نہیں تو ہندوستان میں بھی لڑکیوں کی تعداد آدمیوں سے زیادہ ہوگی ہم جب تحقیق کرتے پتہ چلتا ہے کہ دنیا میں کروڑوں عورتیں مر سے زیادہ ہے مثال کے طور پر آپ کی بہن یا میری بہن یو ایس اے میں رہ رہی ہے اور مارکٹ ساتوریٹڈ ہے ہر آدمی نے ایک عورت سے شادی کر دکھ پھر بھی سیونٹی ایٹ لاکھ سیون پوائنٹ ایٹ ملین فیمیل کو شوہر نہیں ملیں گا ہو سکتا ہے کہ آپ کی بہن یا میری بہن ان سیون پوائنٹ ایٹ ملین فیمیل میں سے جن کو شوہر نہیں ملا ان کے لیے صرف دو راستے ہیں ایک راستہ ہے کہ وہ ایسے آدمی سے شادی کرے جس کی بیوی موجود ہے یا وہ بازار کی عورت بن جائے بازار کی زینت بن جائے آپ کہیں گے زاکیر بازار کی زینت اتنا واہیاد لفظ یہ سب سے صفیسٹ کیلڈ ورڈ ہے پبلک پروپٹی اس سے اچھا ورڈ میں استعمالیں نہیں کر سکتا ہوں اور کوئی بھی موڈسٹ لڑکی عورت یہ کہیں گی کہ جب دونوں کے بیچ میں چوئس ہے میں پسند کروں گی ایک آدمی کی بیوی بنوں جس کی بیوی موجود ہے بنیزبت بازار کی زینت بنوں اور آپ دیکھتے ہیں کہ ایک آدمی آنٹ عورتوں سے زنا کرتا ہے شادی کرنے کے پہلے کتنے آنٹ کوئی کرتا ہے دو کوئی کرتا ہے چار کوئی نہیں کرتا ہے کوئی بیس ایوریش ٹاڈیسیز کہتی ہے کہ آٹھ عورتوں سے زنا کرتا ہے شادی کرنے کے پہلے شادی کرنے کے بعد نہیں لکھا ہے کتنی یہ یو ایسے یہ نہیں تشلیم کرتا کہ دو بیوی کیوں اسلام میں جب ایک عورت ایک آدمی کی بیوی بنتی ہے جس کی بیوی ہے دوسری بیوی بننے کے باوجود اس عورت کو عزت ملتی ہے اس کی عبرو رہتی ہے اس کو سارے اپنی حقوق ملتے ہیں جب بازار یا عورت کو بازار کی زینت کے عورت کو اپنے حقوق نہیں ملتے اس کی عزت نہیں رہتی اس کے عبنوں نہیں رہتی اسی لئے اسلام میں کچھ آدمیوں کو ایک سے زیادہ بیوی کرنے کی اجازت ہے تاکہ عورتوں کی عزت اس دنیا میں برقرار رہے hope answers the question